بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں پشاوری چپلی کباب اس کے لئے ہمیں چاہیے ساتھ سے آٹھارے میرچیں پانچ سے چھے میڈیم سائز کے پیاز ایک ٹکڑا بڑا ادرک کا اور دو گٹھی لیسن کی تو یہ تمام مسالہ بھی ہمارے پاس ٹیڈی ہو چکا ہے اور یہ میرے پاس دو کیچی بیف ہے گول گوشت ہے اور اس میں میں نے چربی بھی رکھی ہے فیٹ اس میں ہونا لازمی ہے فیٹ ہوگا تو یہ اصل میں جو پشاوری کباب کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کو ملے گا تو اب یہ تمام چیزیں میں اس میں شامل کر کے لسنہ درک پیاز اور ہرے میرچیں تو اس کو مشین سے پسوا لوں گی ہمارے ہی درکیمے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں تو اس سے ہم جا کے پسوایں گے اور یہ دیکھئے تمام مسالے اور کیمہ ہمارے پاس ٹیڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی نمک میں نے دو چمچ لیا ہے اجوائن میں نے دو چمچ لیا ہے زیرہ میں نے ایک چمچ لیا ہے پیسی لال میں دو چمچ لیا ہے اور ہشتریا پاورڈر ایک چمچ لیا ہے ان تمام مسالوں کو میں آپ اس میں مکس کروں گی اب یہاں پہ جو مین چیز ہے وہ ہے چپلی کباب کا جو مسالہ بنا بھی ملتا ہے شان والوں کا بھی آپ لے سکتے ہیں نیشنلی کا بھی لے سکتے ہیں دونوں کا ٹیسٹ اچھا ہے اس میں تو یہ ہاف پیکٹ جو ہم اس میں ایڈ کر دوں گی 2 کچی بیف ہے ہمارے پاس تو یہ تقریبا میں نے ہاف کا سوری ہاف جو پیکٹ یہ اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم یہاں پہ لیں گے دو انڈے اب دو انڈے ہم اس میں شامل کر کے تو اس کو اچھے سے کریں گے ہم مکس اس کو جتنا ہم اچھا سا گون دیں گے اٹے کی طرح جتنا اچھا اس کو سموٹی بنائیں گے اتنے ہی اچھے ہمارے جیسی اور مزے کے جو سیل کباب ہے سوری چپلی کباب ہے وہ ریڈی ہوں گے تو آپ نے اس کو اس ٹائم پہ یہاں پہ اچھے سے گوندنا ہے ابھی اور چیزیں بھی ڈال لیں ہیں ہم نے اس میں اگر آپ کے پاس دھنیا ہشک دھنیا جو پتے ہیں وہ ہے تو وہ بھی آپ تقریباً دو سے تین چمچ دال لیجئے میرے پاس اسٹین اویلیبل نہیں تھے اور یہ میرے دو سے دھائی چمچ جو ہے بیسن پکوڑا والا وہ لیا ہے دال کا تو وہ بھی ہم اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے گوند دیں گے اور پھر اس میں بھی سپائسز جائیں گے یہ دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے داڑا کٹی لال میرچو دو چمچ کی قریب میں نے کٹی لال میرچ میں ڈال دی ہے اور ایک سے ڈیڑھ چمچ ہم اس میں ڈالیں گے پیسا گرم مسالہ جو کا گرم مسالہ پیسا ہوتا ہے وہ ہم شامل کریں گے اب ہم اس کو یہاں پہ اچھے سے گوند لیں گے اب یہاں اس کو گوند کے ہم نے اس کو ریس پر چھوڑنا ہے تقریباً دو گھنٹوں کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ لیں گے تاکہ یہ اچھے سے جیسٹ ہو جائے اب دیکھئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں میں نے ایک اکٹوری میں پانی لیا ہے ہاتھ پہ لگا لیں گے پانی لگانا ضروری ہے اب ہم ایک چھوٹا سا یہ دیکھے بہت سا میں نے بنا لیا ہے ایسے اور اس کے ہم جتنے مرضی چھوٹی شیپ دینا چاہے بڑے چپلی کباب بنانا چاہے جتنا بنانا چاہے اوپر ایک ٹماٹر کا پیس لگائیں اور اس کو ہم شیلو فرائی کر لیں گے اور چل ہاں ہم نے جو ہے وہ لائٹ رکھنا ہے میڈیم تیز آنچ پہ جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے کیونکہ یہ تو انسا پکا ہوا کیوں یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کے لکا رہی ہے اب ہم چار سے پانچ میں ٹیک سائیڈ کو پکائیں گے اور چار سے پانچ میں ہم ایک سائیڈ کو پکائیں گے اسی طرح ہم میں تمام چپلی کے باب جوہر پر جائٹک کروں گے یہ دیکھیں یہ بخشی نرم اور جوشی بنیں گے اب بے گھر تمہاتر کا پیس اپر اچھے جائیں گے اور ہم اس کو پرائی کر لیں گے اور چھوٹی بچھی ہے ایک انسان کی اس کو وہ کی پسند ہے چھوٹی بچھے وہ لالی پاپ کی طرح کہتے ہیں ماما مجھے بنا کر دیں میں نے اس کو وہ ایک سٹکھی رکھ کے دی درمیان میں اور چھوٹی سٹکھی سٹکھی بنا کر تو وہ لگا کے اس کو دیف اس کو بہت پسند آئے آپ کو اس کی شید بنا سکتے ہیں لبلی بنا لیں شکور بنا لیں گول بنا لیں جو بھی آپ کو پسند ہو آپ بہت بنایں لیکن چپلی کباب جو ہوتا ہے وہ اسی طرح گول شیپ نہیں جاڑا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت شید ہمارے بنادے ہیں آپ کو یہاں بتاہیے گا اور مجھے پتائے گا جب آپ کو میری آج کی رہتی کیسے لگی یہ تو یہ بہت ہوتا ہے اپنی بیٹی کے لئے بنا رہی ہے دیکھیں وہ لالی پاپس کی ذرا سکڑے گی اور کھائے گی اور ہوش ہوگی کہ آپ کو میری ویڈیو آج کی کیا لگی بس میں نے بہت زیادہ ویڈیو بنانے تھی ابو کی دیتھ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں میری بہن کا چینل ہے اس کا بیچاری کا امونٹائز ہونے کے لیے اپلائے گیا ہوگا ہے وہ بیچاری بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پاری جا رہے ہیں ہمیں اپنے ابو گوڑن کے بس میرے ابو کے لیے مقفرت کے لیے دعا کیجئے گا سب اس کے ساتھ میرے دے اچازت انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ